دوستو آج ہمدہ کاسمیری فائلس مووی کو ایکسپلین کرنے والے ہیں اس فلم میں 1990 کی اس دور کی کہانی دکھائی گئی جب لاکھوں کی سنکھیا میں کاسمیری پنٹیتوں کو اتنگوادیوں کے دھمکی کے چلتے اپنے گھر کو چھوڑ کر بھاگنا پڑا تو مووی کی شروعات میں ہمیں 19 جنوری 1990 میں کاسمیر کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں ہم سیو اور عبدالنام کے لڑکے کو اپنے دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں سیو اپنے میچ میں اچھا فرفان کرنے کے بعد سچین کا نام لینے لگتا ہے اور وہاں موجود کچھ لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آتی اور وہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان ہے انڈیا نہیں یہاں سچین کی نہیں چلتی اور وہ لوگ یہ بول کر سیو کو مارنے لگتے ہیں جس کے بعد اس کا لنگوٹیا یار عبدالل اسے بچا کر وہاں سے کسی طرح سے بھاگ جاتا ہے اس لئے کہتے ہیں کہ دوستی میں کوئی مجب نہیں ہوتی دوستو نئے سنبے کسیر کا وہ وقت تھا جب کسیری پنڈیتوں کو وہاں پر رہنے کا حق چھینا جا رہا تھا اور اس پورے اتنگ کو لیٹ کرتا تھا فاروق احمددر جسے لوگ ویٹا گرانٹے کی بھی نام سے جانتے تھے اور وہ سبھی کوئی کٹھا کر کے انہیں اتصائد کر رہا تھا کہ اگر یہ وطن ہمارا ہے تو اس پر حکومت بھی ہماری ہی ہوگی دوسری طرف ہم ایک لیڈی کو دیکھتے ہیں کہ میں تمہاری بیٹی کی سادھی اپنے چھوٹے بھائی سے کروں آنگا اس وجہ سے وہاں لیڈی اس کے موہ پر تھونک دیتی ہے اور وہ آدمی غصے میں آکر اسے گولی مار دیتا ہے جسے اس کی بیٹی بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور جور جور سے رونے لگتی ہے نیکسٹ سین میں ہمیں ایک پنڈیت کو دیکھتے ہیں جس کا نام پسکر ہوتا ہے اور وہ اپنے بیٹے سیو کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ ابھی تک گھر نہیں لوٹا تھا پھر سیو سے مل جاتا ہے اور وہ پنڈیتیانی کی پسکر سیو اور عبدالل کو ساتھ لے کر وہاں سے چل دیتا ہے تبی پیچھے سے ایک آرمی کی گاڑی آتی ہے اور وہ آرمی والی اس سے کہتے ہیں کہ تم میرے ساتھ چلو کیونکہ وہاں وہاں گرم ہے تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے بٹ افسوس کی وہ آرمی کی گاڑی آدھے راستے میں بلاسٹ ہو جاتی ہے دوسری طرف ہم پسکر کے گھر کو دیکھتے ہیں جہاں بیٹا کرانٹے اپنے اتنکوادیوں دوستوں کے ساتھ پسکر کے گھر میں بھوش جاتے ہیں اور وہ پسکر کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جس وجہ سے سیو کے فادر ایک ڈرم میں چھپ جاتے ہیں لیکن تب ہی بیٹا کرانٹے کو اس کے وہاں چھپے ہونے کی خبر مل جاتی ہے اور وہ اس ڈرم کو گولیوں سے بھونج دیتے ہیں وہاں پیٹی سیو کی مجلس کا نام سردہ ہوتا ہے وہے سب اپنے آنکھوں سے دیکھ کر وہاں ڈر جاتی ہے اور تب ہی وہاں پسکر بھی آ جاتا ہے جس پر بیٹا کرانٹے سردھک اس کے پتی کے خون سے رنگ چاول کو کھانے کے لیے فورس کرتا ہے اور کہتا کہ اگر تم نے اسے کھا لیا تو میں تمہارے بچے کو چھوڑ دوں گا اور اس کے بعد کہانی پہنچ جاتی ہے پرجن ٹائم میں جہاں برمدت نام کے ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو ابھی بھی کس میر میں رہ رہا تھا اور یہاں پر اس سے ملنے فوس کر کا چھوٹا فوتا کرشڑا پندیت آتا ہے جو کہ اب دلی میں رہ رہا تھا لیکن وہ اپنے ساتھ اپنے دادا جی کی یعنی فوس کر کے اسٹیوں کو بھی لے کر آیا تھا کیونکہ اب ان کی موت ہو چکی تھی کشڑا کے وہاں آنے پر کچھ اور بھی لوگ وہاں پر آ جاتے ہیں کیونکہ وہ فوس کر کے کبھی دوست ہوا کرتے تھے اور ان کے دوستوں میں تھے ایک محیش جو ایک ڈاکٹر تھے لیکن کشڑا کو اپنے ماں باپ کی ڈٹ کے بارے میں کچھ نہیں بتا تھا کیا کہ ان کی موت ہوئی کیسے تھی اسے لگتا تھا کہ میرے ماں باپ کی موت کسی ایکسیڈنٹ میں ہو گئی تھی اور اسے ایک ساتھ شپ چینج ہوتی ہے دلی کے جین اونیورسٹی میں جہاں کشڑا آڈو ٹوریم میں بیٹھا پروفیسر رادکہ کے لیچر سن رہا ہوتا ہے رادکہ یہاں پر بیٹھے بہت سارے سٹیڈنٹوں کو بھڑکا رہی تھی کہ انہیں کاسمیر کو آجادی دلانی ہے اور کاسمیر کو انڈیا گورنمنٹ سے خط رہا ہے اور یہ اسی ٹائم کی بات ہے جب آرٹکل سیونٹی کیو کاسمیر سے ہٹایا گیا تھا لیکن بہت سارے لوگ اس کے خلاب تھے اور ساتھ میں پروفیسر رادکہ کو بھی لگتا ہے کہ کاسمیر کو انڈیا کا حصہ نہیں ہونا چاہیے اور وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ انہیں سنبیے میں کوئی بھی جین ایسائیڈ نہیں ہوا تھا اور نہ ہی کسی پندیت کو مارا گیا تھا اور اس کی باتیں سنتے سنتے کرشڑا کو بھی سف سچ لگنے لگتا ہے جس کے بعد کرشڑا اپنے کالج کے پریشڈنٹ لکسن میں کھڑا ہوتا ہے اور اسی چیز کا فائدہ اٹھاتی ہوئے رادکہ کرشڑا کو مائنو پلیٹ کر کے اپنی سائٹ کرتی جا رہی تھی اور سین ایک بار پھر سے فاشٹ کی طرف آتی ہے اور ہم انہیں سوسی کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پوسکر برمدد سے ملنے جاتا ہے کیونکہ وہ ایک آئی ایس آفیسر تھا وہ کہتا ہے کہ کاسمیلو پندیتوں کو پروڈیکشن کی بہت ضرورت ہے اور خاص کر کے میرے بیٹے کو کیونکہ اس کے بیٹے کو ویٹا گناٹے نے انڈین آرمی کا مخبر قرار دیا تھا یعنی یہ ہندوستانی جاسوس یہ سب سننے کے بعد برمدد کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں کچھ کرتا ہوں اس کے بعد برمدد اور فسکر راستے میں جا رہے تھے تو فسکر اتر کر سبجی لینے لگ جاتا ہے تو سبجی والا فسکر کو فیسے ریٹرن کرتے ہو اسے پاکستانی کرنسی دے دیتا ہے جس سے فسکر کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تو سبجی والا کہتا ہے کہ جس کنٹری میں رہ گئے اسی کی کرنسی ملے گی نا یہ سب دیکھ کر برمدد کو بہت گصا جاتا ہے اور وہ اسے جیل میں بند کروا دیتا ہے اس کے بعد برمدد وہاں کے سیم سے پانڈیتوں کے شفٹی کے بارے میں بات کرنے جاتا ہے جس پر سیم اسے ہی دوسی قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم یہاں کے آئی ایس ہو سانتی بنایا رکھنا تمہارا کام ہے سیم اس کی باتوں کو اگنور کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ سیم بیٹا کرنٹے سے کچھ بات کر رہا ہوتا ہے اس کا مطلب سیم بیٹا کرنٹے سے خود ملا ہوا تھا اور پھر اسی کے ساتھ شفٹ چینج ہوتی ہے فریجن ٹائم میں جہاں پر برمبھا کی وائب کرشنا کو اس کی ماباب کی تصویر دکھا رہی ہوتی ہے کیونکہ کشنا نے آج تک اپنے ماباب کو نہیں دیکھا تھا جب وہ لوگ کسمیر سے بھاگے تھے تو ان کے پاس انتنا بھی وقت نہیں تھا کہ وہ لوگ اپنے ساتھ کچھ سمال لے جاتے اب یہاں پر برمبھا جینوسائٹ کے بارے میں بولتا ہے تو کشنا ان سے کہتا ہے کہ کوئی بھی جینوسائٹ نہیں ہوا تھا بس یہ سب ایک منکڑت کہانی ہے اور اس راتھ پانچ لاکھ کسمیری پنڈیتوں کو نہیں بلکہ صرف دو لاکھ کسمیری پنڈیت کسمیر چھوڑ کر نکلے تھے اور انہیں مارنے والے بھی آرمی کے ہی لوگ تھے اور جو کسمیر کے لوگ اتنکی بن رہے تھے ان کے جمعیدار بھی ہم ہی ہیں اگر آپ ان کے بچوں کو جیب میں باندھ کر گھسیٹ ہوگے اور ایک کی وجہ سے سب کو اتنکوادی کہوگے تو جاہر سی بات ہے کہ وہ لوگ اتنکی ہی بن جائیں گے برمبھا کو کشنا کی یہ بات سنکر واہت گز ساتا ہے اور وہ پھر کشنا کو فلائس ویک میں لے جاتا ہے اور اسٹوری پھر سے ایک بار پہنچ جاتی اسی رات میں جب بیٹا گرارڈے سردھا کو اس کی پتی کے خون سے سنے چاول کھانے کے لئے بول رہے تھے سردھا اپنے بچوں کو کھونا نہیں چاہتی تھی اس لئے وہ ان چاولوں کو کھا لیتی ہے جس سے وہ ٹیرریسٹ اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں ان لوگوں کو اسی حالت میں چھوڑ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں جس کے بعد پسکر برمبہ کو کال کر کے بتاتا ہے کہ ان جالنوں نے میرے بیٹے کو گولی مار کر ہتیا کر دی ہے اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جب پورے انڈیا کے ساتھ ایسا ہوگا تب یاد رکھنا کہ تم بھی انہی لوگوں میں سے ایک ہوگے جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہوگا پھر پسکر اپنی بچی ہوئی فیملی کے ساتھ ایک ٹرک میں بیٹھ کر وہاں سے تھوڑا دور ایک ٹینٹ میں رہ رہے ہوتے ہیں وہاں پھر ان کے جیسے ہجاروں لوگ تھے جنہیں انڈیا آرمی نے ان ٹیوریسٹ سے بچا کر لایا ہوتا ہے جب وہ لوگ اپنے سہر اپنے گھر اور سب کچھ چھوڑ کر بھاگے تھے تو ان لوگوں کے پاس نہ ہی کھانے کا کھانا تھا اور نہ ہی پینے کا پانی تھوڑا بہت کھانا آرمی کے لوگ آرینج کر دیتے تھے جس سے وہ لوگ ایک وقت میں آدھا پیٹ کھانا کھایا کر دیتے تھے اب وہ لوگ اسی حاصل میں جی رہے تھے کہ ایک دن ہم لوگ اپنے گھر واپس جرور جائیں گے کچھ دن اسی ٹینٹ میں پیتانے کے بعد پسکر کی دھیرے دھیرے آنکھوں کی روشنی کم ہونے لگتی ہے اور پھر ایک دن ان سب سے ملنے وہاں برمبہ آتا ہے جو کہ آئی ایس آفیسر سے پرموٹ ہو کر ہوم منشٹر ایڈورچر بن چکا تھا اور یہاں پر اس کے ساتھ ساتھ ہوم منشٹر بھی آتے ہیں جس کے بعد وہاں پر موجود سارے لوگ جو کاسمیر سے بھاگ کے آئے تھے وہ لوگ ہوم منشٹر کو اپنے اپنی پرابلم بتاتے ہیں تب ہی پیچھے سے پسکر ایک پوسٹر لے کر آتا ہے اور آٹکل تین سو ستر ہٹانی کی مانگ کرتا ہے یہاں برمبہ پسکر کو اس حالت میں دیکھ کر کافی برا فیل ہوتا ہے کیونکہ اس کی آنکھیں بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی اور اب وہ پوری طرح سے منٹلی ڈشٹر بھی ہو چکا تھا اور اس وجہ سے برمبہ پسکر کی فیملی سے ملتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک پاس میں گھر دلا سکتا ہوں جس کے پاس ردھا برمبہ کے بعد پر ایک گریوی ہو جاتی ہے اور اب نشنوی یہ لوگ اسی گھر میں رہنے لگتے ہیں پر یہاں پر بھی کچھ حالات ٹھیک نہیں ہوتے دوسری طرف ہم بیٹا کناٹی کو دیکھتے ہیں جو خود ایک تریشت تھا اور وہ میڈیا تک پہنچ جاتا ہے اور وہاں پر اس کا ایک انٹرویو ہی ہوتا ہے جس میں بیٹا کناٹی کہتا ہے کہ میں نے صرف 20 سے 25 لوگوں کو ہی مارا ہے کیونکہ وہ لوگ RSS کے تھے اور وہ لوگ خود کو ایک فریڈم فائٹر بتا رہے تھے اور یہ سب ٹی بی پر دیکھ کر پسکر کو بہت برا لگتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ میڈیا تک پہنچ گیا کچھ دنوں کے بعد یہ پی ام تک پہنچ جائے گا پھر دھیرے دھیرے کر کے پسکر اپنی جندگی کی آگری سانس لے رہا تھا مرنے سے پہلے وہ کرشنا سے ریکوشٹ کرتا ہے کہ پروفیسر رادی کا اس کو سب غلط باتیں بتا رہی تھی اور تو اور اس نے کرشنا کو بھی بولا تھا کہ تم کاسمیر جانے کے بعد بیٹا کناٹے سے جرور ملنا پھر نٹسین میں پسکر کے سارے دوست کرشنا کو پسکر کے گھر لے جاتے ہیں جہاں پر ان کے سیو کے مندر سے سیو جی کو ہٹا دیا تھا اور وہاں پر وہی جھنڈا لگا دیا تھا جو بھی 20 سال پہلے اتھنکوادیوں کا جھنڈا ہوا کرتا تھا پھر وہ لوگ اس جھنڈے کو وہاں سے ہٹا دیتے ہیں اور پھر کرشنا اپنے دادا جی کی یعنی پسکر کی اسٹیوں کو اسی گھر میں بکھرا دیتا ہے اور فائل اسی طرح سے پسکر کی انتی مچھا پوری ہو جاتی ہے وہاں کے سارے کام ملٹا کر کر کرشنا ایک آدمی کے ساتھ بیٹا کناٹے سے ملنے جاتا ہے اور وہ آدمی اور کونی بلکہ اس کے بھائی سیو کا بچپن کا دوست عبدال تھا پھر کرشنا راستے میں عبدال سے پوری گھٹنا کے بارے میں پہنچتا ہے یہ آخر اس وقت ہوا کیا تھا عبدال اپنے جوانی ساری بات اسے بتانے لگتا ہے اور کرشنا اس کی ساری باتوں کو فون میں ریکارڈ کرتا ہے عبدال اسے بتاتا ہے کہ میں اور میرا پریوار کبھی بھی کاسمیری کنڈیتوں کے خلاف نہیں تھے بلکہ سیو تو میرا بہت ہی اچھا دوست تھا اور جب تمہارا پریوار اس گھر کو چھوڑ کر بھاگ رہا تھا تو میرے ابو نے ان لوگوں کی بہت زیادہ مدد کی تھی اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کرشنا ویٹا گرانٹے کے پاس پہنچ چکا ہے اور ویٹا گرانٹے بھی کرشنا کو یہی بولتا ہے کہ اس نے کسی کو ہی نہیں مارا تھا اور کاسمیری پنڈیت خود ہی یہ جگہ چھوڑ کر بھاگ رہے تھے اور انہیں ماننے والے آرمی کے لوگ تھے ساتھ ویٹا یہاں اپنی تمہارا بھاگت سنگھا اور ماتما گاندی جیسے کراندکاریوں سے کرتا ہے یہ سب سننے کے بعد کرشنا کو لگتا ہے کہ ویٹا بلکل صحیح کہہ رہا ہے اور اسی بات پر وہ جا کر ورمبہ سے جھگڑا بھی کر لیتا ہے اور اسے خوب کھری کھونٹی سناتا ہے اب جب پانی سر سے اوپر چڑ جاتا ہے تو ورمبہ گصے میں آ کر کرشنا کے سامنے تین فائل رکھ دیتا ہے جب کرشنا اس فائل کو پڑتا ہے تو اس کے ہوسٹ اڑ جاتے ہیں کیونکہ اس نے اس کے بھائی اور ماں کی بھی فوٹو تھا اور اسے ویٹا کراٹے نہیں ہی مارا تھا یہ سب جاننے کے بعد کرشنا واپس اپنے کالج میں جاتا ہے جہاں وہ پرفیسر یعنی کہ رادکہ ایک سانگ آ رہی تھی وہ سبھی سٹوڈنٹ کو کاسمیر کو لے کر بھڑکا رہی تھی پھر رادکہ کرشنا کو اس ویچ دینے کو بولتی ہے کیونکہ اس کالج کا وہ پریسیڈینٹ بننے والا تھا اور اب وقت آ جاتا ہے جب کالج کے سارے لوگوں کو سچ معالم چلنے والا تھا کشڑا مائک لے کر کہتا کہ بہت سالوں پہلے ایک ریسیونی کاسمیر آئے تھے جن کا نام ریسی کسیف تھا اور انہوں نے وہاں پر کئی سالوں تک تفسیہ کی اور گیان حاصل کیا اور انہی کے نام پر اس راج کا نام کاسمیر پڑا اور ایسے ہی کرتے کرتے بہت سارے ریسیونی اور گیانی لوگ کاسمیر گئے اور اسی طرح بہت سارے پنڈیتوں نے مل کر کاسمیر کو بسایا پر ایک دن وہاں پر کچھ ٹیریشٹ آئے جو کی شروع میں تو وہاں پر پنائے کے لیے آئے تھے اور کاسمیری پنڈیتوں نے انہیں رہنے دیا اور دھیرے دھیرے کر کے انہیں پتا چلا کہ کاسمیر بہت زیادہ خاص ہے اور پھر انہوں نے وہاں پر کاسمیروں پنڈیتوں پر ہی اٹیک کرنا شروع کر دیا انہوں نے کاسمیری پنڈیتوں کو مارا ان سے جبرجستی کلمہ پڑھوایا جبکہ اسلامی بک میں یہ لکھا ہے کسی کو بھی جبرجستی کلمہ پڑھوانا یا مسلمان بنوانا سکت منا ہے لیکن ان جالیموں نے صرف پنڈیتوں کو ہی نہیں مارا بلکہ جو مسلمان ان کے خلاف آواز اٹھاتے تھے انہیں بھی مار دیا جاتا تھا اور اس اسلام کا دسمن قرار دیا جاتا تھا اور اسی طرح انہوں نے دھیرے دھیرے میجورٹی میں رہنے والے کاسمیر پنڈیتوں کو وہاں پر مینورٹی میں بدل دیا اور وہاں کے کے پانچ لاکھ بچے پنڈیت وہاں سے بھاگ گئے اور اس وجہ سے بہت سارے ہندو مسلمانوں کی دوستی ٹوٹ گئی آج تو ہمارے پاس پوری فاور ہے کہ ہم لوگ وہاں واپس جا کر رہ سکتے ہیں اور کوئی ہمیں ایسا کرنے سے روک نہیں سکتا بٹ کاسمیری پنڈیتوں کو ان کی ہی گھر سے نکال کر بھگا دیا گیا اس کی سپیچ میں کئی لوگوں نے اسے روکنے کی کوسس بھی کی پرف کشنا کو سس سمجھ میں آ گیا تھا اور وہ اسی لئے بینہ روکے بولتا گیا کشنا یہ بھی کہتا کہ ہمارے نیتر لوگوں کو صرف مسالہ چاہیے انہیں انڈیا پاکستان کرنے والا چاہیے لیکن کوئی بھوکمری میں بات نہیں کرتا اور ہمارے بھولے والے ہندو مسلمان بھائی ان کی باتوں میں آ کر آپس میں لڑ مر جاتے ہیں اس کے بعد کشنا روتی ہو اپنی بھائی سیو اور اپنی ماں کی سٹوری بتاتا ہے اور پھر سی کے ساتھ کشنا کی سویچ فلائس پیک میں پہنچ جاتی ہے جس دن اس کی ماں اور اس کی بھائی کو مارا گیا تھا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اپسکر اپنے فیملی کے ساتھ گھر میں رہ رہا ہوتا ہے اور پھر ایک دن بیٹا کرانٹے اور اس کے لوگ یہاں پر آرمی کی ڈرس پہن کر آ جاتے ہیں اور اس پھولے ایریہ پر کفجہ کر لیتے ہیں جسے آئیس برمغہ نے ان لوگوں کو رہنے کے لیے دیا تھا بیٹا وہاں پر کفجہ کرتے ہیں اس ردہ کو بیچ وزار میں لے کر ویجت کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے کپڑے بھی پھار دیتا ہے اور پھر ایک کے بعد ایک سوی کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے دوستو مووی کی کہانی آپ کو صحیح لگتی ہے یا غلط ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور ہاں اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سسکرائب ضرور کریں